اسلام علیکم امیت آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہے 30 اپریل 2023 اور 30 اپریل کو ایک رچول منای جاتے ہیں جسے کہتے ہیں والبوری والبوری نہ صرف سلڈن بلکہ یورپ کے اور کئی مختلف ملکوں میں منای جاتی ہے یہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرسینلی کا ایک تہوار ہے لیکن اس کو پورے یورپ میں منایا جاتا ہے تو اس وقت شام ہو چکی ہے موسم ابھی بھی تھنڈا ہے جیکٹ پہنتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں اب ہم پہنچ گئے ہیں جی ہندن یرودن پارکن یہ میرے گھر سے گریباً چھے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ ٹرین سٹیشن کے بالکل اوپر ہے اس لیے یہاں اکثر جو ہے وہ خاصا رش رہتا ہے جو کہ یہاں دو جیلے ہیں ایک میرے دائیں جانب اور ایک میرے پہن جانب دو جیلے ہیں ان خوبصورت جیلوں کی وجہ سے اور بھی اس کے بعد بچوں کا ایک خوبصورت پارک ہے کھیلنے کے لیے پھر ایک اوپن جم ہے جس کے وجہ سے یہاں رش خاصا رہتا ہے فٹوگرافی کے لیے اور ویڈیو گرافی کے لیے یہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے تو میری ایرے میں لگ رہا ہے کہ والبوری کی سب سے بڑی تقریب جو ہے وہ اسی جگہ پہ ہو رہی ہے چونکہ یہ زیادہ کھلا ایریا ہے اس کے پیچھے بہت فسی جنگل اور دائیں بائیں جیلے ہیں اور لوگوں کا یہاں عام طور پر بھی رش رہتا ہے تو اس لیے بھی شاید جو ہے ہانی کے کمیون نے اپنا سب سے بڑا والبوری کا جو پوائنٹ ایسی کو بنایا ہوا ہے شام ہو رہی ہے تھرٹیتھ اپرل دوزارتائیس لیکن تھنڈ ہے آج بھی موسم خاصا تھنڈا ہے تو آگ کے حدد کے لیے بھی شاید لوگ جمع ہو رہے ہیں یہاں میرے بے شمار لوگوں کا رش ہے بچے ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں تو ہر قسم کے جو ہے نا وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا اس پارک پہ موجود ہے بچے جھولے بھی کر رہے ہیں اور بچے جو ہے اپنے والدن کو اس آگ کے لیے بھی لے کے ہیں وہ زبردہ سی کھینج کے آگ کی لوگ موسم اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ ساتھ گئے نا وہ پارٹی بھی کر رہے ہیں چینڈوچز اور اس قسم کے چیزوں کے ساتھ انجازہ کر رہے ہیں یہ ہے جی والپوری کے آگ یہ یہ اتنا بڑا پنیابی میں کہتے ہیں مچ یا لاؤ جو ہے لکنیوں کا اس کو جلایا گیا ہوا اور اس کے لئے دکھر کتنے لوگ کتنی دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے زیادہ تار لوگ جو ہے نا اسی علاقے تھے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کپڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی کس طرح خوش ہیں یہ آگ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف سویڈن میں بلکہ یورپ کے مختلف ملکوں میں ہر سال 30 تیپرک لگائی جاتی ہے سویڈن میں بھی یہ تقریباً تمام شہروں میں تمام کمیونز میں اور آلموسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمیونز کے تمام رہائشی علاقوں میں آبادیوں کے اندر کوئی سی ایک پوائنٹ پر یہ آگ کو جلایا جاتا ہے ساتھ ساتھ بچے پاپکورنز سے بھی محسوس ہو رہے ہیں لوگ اپنے پیٹس کو لے کے ڈاگز کو لے کے اپنے چھوٹے کھٹوں کو لے کر اس قسم کے جانبوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں بلیاں تو ہم طور پیسی چکوں پر رہنا نہیں پسند کرتی ہیں تو موصلی کھٹے ہی ہیں جن کو لوگ لے کے ساتھ آتے ہیں یہ بچوں کا اچھل کو دیکھیں بنگڑے دیکھیں اور ہر بندہ جو ہے اس آگ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے جس گیات میں جو لکڑی جو چیز آ رہی ہے تو وہ اس آگ میں پھینک رہا ہے جو جو لوگ جو ہیں اس آگ کے اس علاوہ میں لکڑیاں پھینک رہے ہیں چھوٹی موٹی شاکھیں جو جو جس کے ساتھ میں جو آ رہا ہے وہ پھینک رہے ہیں تو اس کا علاوہ انچا ہی انچا ہوتا جا رہا ہے آگ کو بڑھانے میں اور سولوں کو ہنچا کرنے میں مہار کو اپنا حصہ ڈالتا جا رہا ہے یہ بچے جیسے دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ اٹھا اٹھا کے ٹھائنگ اللہ رہے ہیں اور اس میں پھینک رہے ہیں مہار پھینک رہے ہیں مہار پھینک رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور بچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے کس جو جو خروش لکڑی کے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں اپنے ہاتھوں سے اس آدم کے بلاو میں بھینک رہے ہیں کچھ بچے ڈر بھی رہے آگے نہیں جا رہے حالانکہ فائر برگیٹ کی طرف سے تمام ممکنہ جو ہے وہ تعدابیر اختیار کی جاتی ہیں تاکہ جسی کسی کا حادثہ نہ ہو اور اگر کوئیسا حادثہ ہو جائے تو اس کے فورد دور پر فرس ٹیٹ دی جا سکے لوگ نہ صرف آگ کے اندر لگنیاں پھینک رہے ہیں بلکہ کچھ یالے تو آگ کے پاس ہوکے سیلفیوں بھی لے رہے ہیں اور تصویریں بھی چمارے ہیں آگ کی حددت اور حرارت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے قریب نہیں ہوا جا رہا دو تین بار میں نے اس کے قریب پورا راؤن لگانے کی کوشش کی ہے لیکن ممکن یہاں پر بہت زیادہ آگ کے جو ہے وہ حرارت ہے اتنی زیادہ گرمی ہے کہ جیکٹ اور کپڑے سے اتار پھینکنے کو دلتار ہے یہ آپ آگ کا دھوان دیکھ رہے ہیں کہ اس کا در اوپر جو ہے وہ آسمانوں کی طرف اڑ رہا ہے اٹھ رہا ہے بہت ہی زیادہ آگ ہے امید ہے والبوری کو یہ دہوار آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مات بھی لیے اور اگر آپ سبسکرائب چینل کو کرتے ہیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں تو یہ آپ کی اضافی مہربانی ہوگی میری اگلی ویڈیو تک رب رکھا اپنا بہت خیال رکھئے اور میرے چینل کو دیکھتے رہے ہیں